نمسکار سی ایس کی نیوز میں آپ سبھی دوستو کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہو دوستو آ جو گیا ہے گیارہ مارچ جو فٹا فٹ بریکنی نیز نکل کے آ رہے ہیں دوستو پہلی بڑی خبر آپ کو بتا دے فلال جمہو کیم سے بوریا بسترہ سمیٹ کر بھاگ رہے ہیں روہنگیاں مسلمان روہنگیاں پر گریم منتر آ رہے ہیں کہ ایکسن کے بعد ڈرے ہوئے ہیں روہنگیاں بڑی خبر نکل کے آ رہے ہیں جمہو کا سمیر میں ایکسن کے بعد دیش بھر کے روہنگیاں میں مچا ہر کمپس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے دوستو دوسری بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہے ہیں آپ کو بتا دے سی ای ای اوی آزت نات نے بھی سرو کروایا فرجی طریقے سے رہ رہے ہیں لوگوں کو باہر نکالنے کا اعلان کرنے کا جی آپ کو بتا دے روہنگیاں کو چندت کرنے کا دیش دیا کا یو پی میں بھی رہ رہے ہیں فرجی طریقے سے رہنگیاں مسلمان ان کو چندت کیا جائے ان کو بھی نکالنے کی تیاری جیہاں ڈیٹینسن سنٹر میں بھیجنے کی تیاری ہوئی سریس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تیسری بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہے ہیں اللہ داکھ میں چین ستناؤں کے دور اور امریکہ نے بھارت کے ساتھ نبھائی کیسی دوستی آپ کو بتائیں گے کیسے ڈرون اور اپکرن سمیت تمام چیزیں مہیاں کھرانے کے بعد چین پوری طریقے سے بڑا جھٹکا لگا ہم جنتے ہیں ان کے لئے اپ ڈیٹ لیتے ہیں ممتہ بانر جی کو جنتہ نے ہی ٹھونس دیا بڑی خبر ممتہ بانر جی پر حملہ بتایا جا رہا ہے ممتہ نے کہا بھاجپا کے نیتاؤں نے حملہ کروایا جبکہ جنتہ کہہ رہی ہے ممتہ بانر جی کو جنتہ نے ہی کوٹ دیا بڑی خبر ہاتھ گوڑ فریکچر ہو گیا ہے ہاسکل میں گئی ہیں بھاجپا نے کہا نوٹنکی اور ڈھونگ کر رہی ممتہ بانر جی کانگریس جی ہاں وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب کچھ خبریں کے کر کے وستار سے بتائیں گے نا پر چین پاکستان سے تناہو کے بیٹ بھارت میں یوہارت خریدے گا تیس سستر ڈون نگرانی ہی نہیں عملہ بھی کر سکیں گے تو دوستو سب کچھ خبریں کے کر کے وستار سے بتائیں گے لیکن اپس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو پلیس سبسکرائب کی لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کیوں اگر آپ بھی مانتے کہ پراؤن منتری مودی ہیں تو ممکن ہے اس ویڈیو کو لائک کر کہ اپنا سمرت انتج کے درسل پہلی بڑی خبر نکل گیا رہے دوستو جمہو مکم میں بوری عویستر سمیٹ کر بھاگ رہے روہنگیا آخر ہولڈنگ سنٹر سے کیوٹر گئے ہیں روہنگیا گریم انترالے گتا بڑی خبر درسل آپ کو بتا دے جمہو کسمیر کے روہنگیا کیمپ میں اچانک بھاگ مبھاگ مجھ گئی ہے روہنگیا مسلمان کیمپ میں بوری عویستر سمیٹ کر بھاگنا سرو کر دیئے ہیں عالم یہ ہے کہ کیمپ میں بچے ہوئے لوگوں نے اپنے جریس تیزاروں کے انتجار میں بینہ کچھ کھائے پیے جاک دور آتے گجار لی اس کی وجہ سے ہولڈنگ سنٹر پر اب تک 155 سے زیادہ روہنگیا رکھے جا چکے ہیں سوال یہ ہے کہ جمہو میں رہ رہے ہیں روہنگیا مسلمان ایکا ایک پولس کے ایکسن سے کیوں گھبر آ گئے ہیں یہ جمہو کے بھتنڈی کا کریانہ تالاوی محلہ کا ہے اور یہ محلہ روہنگیا مسلمانوں کا ہے لیکن یہاں یہ پچھلے 48 گھنٹے سے اپنا تپنی مچی ہوئی ہے سڈناٹہ بھی چھایا ہے تناؤ بھی ہے کئی گھروں پر تالے بھی چڑے گئے ہیں اور کئی گھروں کے باہر چند مٹھی بھر لوگ ہیں حالانکہ آپ کو بتا دے کہ گریمانترالے نے ساپ ساپ نردے زاری کر دی ہیں کہ جمہو قسم میں فرجی طریقے سے لیگلی رہ رہے ہیں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ایکسن جاری رہے گا اور کسی بھی سیچویشن کسی بھی صورت میں یہ ختم ہونے والا نہیں ہے اور اس کو پیچھے ہٹنا پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے روہنگیا مسلمانوں کو لے کر گریمانترالے نے ایڈوائزری زاری کی اتتقال ان کو چندھت کیا جائے اور ان کو ایک طریقے سے ایک سنٹر بنایا گیا ہے اور اسی ہولڈنگ سنٹر میں رکھا جائے گا اب دوستو اسی کے بعد روہنگیا پوری طریقے سے کھڑ بڑائے ہوئے ہیں اب ان کا ماننا ہے اب یہ بھاگتے بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے دوستو کہ آپ بھی منتق فرجی طریقے سے رہ رہے رہے روہنگیا کو نکلنا چاہیے تو کمنٹ کے مادر سے پر سجان دیں ہم چلتے ہیں انگلے اپ ڈیٹ لیتے ہیں دوستو اللہ داگ میں چین سے تناہوں کے بیچ امریکہ نے بھارت کے ساتھ نبھائی دوستی مہیا کیے تھے سوچنا ڈریس اور اپ کرن دراصل چین کی ساتھ سیمہ پر حالیہ سنکٹ کے دوران بھارت کی مدد کرتے ہو امریکہ نے کچھ سوچنا بار فیلی تھنڈ سے بچانے والی پوساک اور کچھنے اپ کرن بھی مہیا کروائے تھے امریکی رکشہ منترالے پینٹا گن ایک سیرز کمانڈر نے امریکہ کے سانس دو کو یہ جانکاری دی ہے امریکہ کے ہند پرساند کمانڈ کے کمانڈر ایڈ میرل فیلیپینز ڈیویسن نے منگلوار کو امریکی سنسٹ کے اچھ سدن سینیٹ کے سکتے سالی سستر سیمہیں سیمیت کی بھی ہے اور یہ واسپنگ نے انتر رکھا چین کی حالیہ گتی ویڈیو نے بھارت کو یہ سوچنے کے لیے پرینید بھی کیا اور ان کے اپنی رکشاتمک ضرورتوں کے لیے ان دیسوں کے ساتھ کیا سائے ہوگی کوشی سے بھی کی جا سکتی ہیں ہم چلتے ہیں انگلیپ ڈیٹ چین پاکستان سے تانہوں کے بیچ بھارت خریدے گا تیس سسستروں نگرانی ہی نہیں حملہ بھی کر سکیں گے درزل آپ کو بتا دے کہ چین اور پاکستان سے بڑھتے خطرے کے بیچ بھارت اب اپنی سینے چھمتاؤں کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے روس اور فرانس میں سے ائرکرافٹ ڈیل کرنے کے بعد اب بھارت پہلی بار امیارکیہ سے سسستر ڈرونز خرید کی یوجنا بنا رہا ہے جہنگاری کے مطابق بھارت ایک اس ڈیل کے تحت تیس ایمکیو نائن وی پری ٹینڈر ڈرونز خریدے گا مانا جا رہا ہے کہ انہیں ڈرونز میں بھارت کی سینے چھمتا میں جبر دست اضافہ ہوگا اور ڈرونز کے جریئے بھارت کی جاسوسی اور تو ہی چھمتائیں بھی بڑھیں گی میڈیا پلیٹ ساند لیمبرز کی مطابق بھارت اور امیارکا کے سین ڈیوگ آدھاری جنرل کی بات ہوئی ہم چلتے ہیں لئے اپ ڈیٹ لیتے ہیں دوست فلالہ سمچنا سی ڈبالے ویروزی دلو کی خیمے بندی سے ترکونڈی ہوتی جا رہی ہے لڑائی بھاچپا کو نہ پھایا نقصان اب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے سی ڈبالے ویروزی دلو کی الگ الگ خیمے بندی سے کئی سیٹوں پر دلچسٹر کونڈی مقابلے دیکھنے کو مل رہے ہیں راج میں ناغرکتہ سنسوذن کانون کے خلافت کرنے والے دل اپنا اپنا انتر ویروز دور کر کے ایک منج پر نہیں آ پائے ہیں درسل رائزور دل اور آسم جاتیہ پریشت کا گڑبندن سی ڈبالے ویروز کی نام پر ایک ساتھ ہے کانگریس نے اسے اپنے ساتھ لینے کی بھر سا کوشش کی ہے لیکن اے آئیو ڈی ایف کی وجہ سے یہ دل کانگریس کے ساتھ نہیں آئے کیونکہ انہیں مسلم پرست سیاست کے تمگے کا ڈر تھا ہم چلتے ہیں ایک لئے اپ ڈیٹ لیتے ہیں دو دوستو آپ کو بتا دے پشم بنگال سے بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے جہاں پر ممتہ بنر جی کے کافلے پر حملہ آپ کو بتا دے دوستو ممتہ بنر جی پر بھی حملہ بتا جا رہا کن لوگوں کی نے کیا ممتہ بنر جی پر حملہ کیا ناراض ٹی ایم سی کار کرتا ہوں نے روکے کئی راستی یہ بڑی خبر نکل کیا جنتہ نے ہی کیا ہے ناراض جنتہ نے حملہ دوستو پشم بنگال کی ہائے پروفائل سیٹ نندگرام سے نام آنکر کے بات چناؤں ابھیان کے دوران بدھوار سام کے وقت مکہ منتری ممتہ بنر جی ہاتھ سے کسکار ہو گئی ممتہ کے پیر میں گمبیر چوٹے آئی ہیں اور انہیں کافی درد ہے ممتہ کی حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے نندگرام سے کولکتہ کے بیچ گرین کوریڈور بنا کر لیا گیا ہے ایس ایس کئی ایم ہاسٹل میں بھرتی بھی کرا گیا ہے گھٹنا سر پر بھی ممتہ کو ان کے ساتھ موجود لوگوں نے اٹھا کر کار کے اندر بیٹھایا تھا اور اس کے بعد جب کولکتہ کے ایس ایس کئی ایم ہاسٹل پہنچی تو انہیں کار سے اتار کر سٹرچر پر ہاسٹل لے جائے گیا ہے آپ کو بتا دیکھ اس گھٹنا کے بعد اب جنتہ کا کہنا ہے کہ فیلال ممتہ بنار جی ڈھونگ کر رہی ہیں بھاچپا نے بھی بڑا عملہ بولتے ہو کہا ہے کہ ممتہ بنار جی آخر جنتہ کا سکار ہو رہی ہے جہاں جا رہی ہے جنتہ ہی اب کوٹ دے رہی ہے یہ حالات مکھے منتری ہیں اگر پشیم منگال میں مکھے منتری سرکشت نہیں تو آم جنتہ کیسے سرکشت ہوگی اس طریقے سے بھاچپا نے بڑا اپلا بول دیا ہے ہم چلتنے کے لئے اپڈیٹ لیتے ہیں آپ کو بتا دے روہنگیاں کے ایکشن کے بعد سی ایمی ہوگی آزتنات نے بھی تاور توڑا ایکشن شروع کر دیا ہے پردیس بھر میں فرجی طریقے سے رہ رہے گی لیگل مسلم روہنگیاں مسلمانوں پر سے گنجا کسنے کی تیاری تطکال دیا آدیس جانچ کرو کوئی فرجی طریقے سے تو نہیں رہ رہا ہے جی ہاں اس کے بارے میں بڑی خبر نکل کے آ رہے ہیں آپ کو بتا دے روہنگیاں کو لے کر تاور توڑا ایکشن مکی منتری ہوگی آزتنات نے سروع کر دیا اور ایک طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ فلال فرجی روہنگیاں پر سکت جا کسنا سروع کر دیا گیا اس کے ساتھ انہوں نے آدیس دے دیا ہے کہ جو بھی فرجی طریقے سے لوگ رہ رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جا اور تاور توڑا ایکشن لینا بھی جروری ہے اس وجہ سے روہنگیاں کو اس طریقے کی بات کہی گئی ہے تو دوستو یہ اپنے آپ میں بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے روہنگیاں کے اس ایکشن کو لے کر ہم سلطینگل اپ ڈیٹ لیتے ہیں دوستو بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے آپ کو بتا دے آندولن کے چار مہینے پورے ہونے پر کسان سنگٹھو نے 26 مارچ کو بھارت بند کا اعلان کر دیا ہے ایزیہ جسرکن سرکار کی تینوں کے نئے کرسی قانونوں کے خلاف ڈلی کی بیبنس سیماوں پر پچھلے سو دنوں سے زیادہ سمیں سے کسان آندولن جاری اور ہجاروں کے سنگٹھو میں کسان سرکار سے ایم ایس پی پر قانون بنا رہے اور تینوں قانونوں کو واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں 26 مارچ کو چار مہینے پورے ہونے کے اعثر پر کسان سنگٹھو کے نیتاؤں نے بھارت بند بلائے ہے اور اس سے پہلے کسان یونینوں نے 26 زنوری کو ٹریکٹر پاریڈ بھی نکالی تھی جس میں کافی ہنسہ ہوئی تھو اور بڑی سنگٹھو میں کسان دلی پولیس دوارہ تائے کیے گئے روٹوں سے الگ 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 بھی چلے تھے کئی کسانوں نے لال کلے پریسر میں گھوستے ہوئے جھنڈا بھی پہرا دیا تھا اس کے بعد دلی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے کئی لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا تھا ہنسہ کو لوگ کر ویمین ویکتیوں کے خلاف 38 معاملے درج کے گئے ہیں ادھر بھارتی ہے کسان یونین باقیوں کی نیتہ راکیش ٹکیٹ میں آگامی تیرہ مارچ کو کولکتہ میں جانے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا ایک فیلال وہ کسانوں کے پشمی بنگال ویدان سمجھ چناؤں پر چرچہ کر کے بھاجپا کو پراجت کرنے کا آوان کریں گے حالانکہ وہ کسی راجنیتک دل کا سمرتھن نہیں کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ تیرہ مارچ کولکتہ جائیں گے اور وہی سے نیرنہ ایک سنگھرز گاوے گل بھی پھوکیں گے ہم چلتے انگلے اپ ڈیٹ لیتے تو دوستو اترہ کھنٹ سیم بنتے ہی ایک سن میں تیرت سنگھ راوت ہری دوار کمب کو لے کر کئی فیصلے کیا جیان دنسل اترہ کھنٹ کے مکہ منتری بننے کے کچھ ہی گھنٹے بعد تیرت سنگھ راوت نے ہری دوار کمب کو لے کر بڑا فیصلہ کیا تیرت سنگھ راوت نے کہا ہے فلال ہری دوار کمب کے لیے پوری دنیا سے صدھالو کا سواگت ہے کمب میں سبھی ساحی ضدنان ہوں گے سیم تیرت سنگھ راوت دب بھبھہ کمب کے لیے سرکار پوری طاقت جھوگے گئے اور نے کہا ہے کہ کمب میں سبھی ساحی ضدنان ہوں گے کہیں کوئی کٹاوتی نہیں ہوگی ہیلیکاپٹر سے پوست ورسہ ہوگی اور سریم راوات نے کہا ہے کلال سنتوں کا مان سممان سب سے اوپر ہے اتراکن کے مکھے منتری نے کہا ہے کہ سدھالوں کو روکا ٹوکا نہیں جائے گا انہیں سب ہی سبیدھائے دی جائے گی اور پوری دنیا سے آ رہے سدھالوں کا ہری دوار کمب میں سواگت ہے ہم سلطنگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے منوار لال کھٹر کانگریس اب اسواس پرستہ ادھارہ سائج سرکار کو ملا پچپن بیدھائکوں کا سمرتھن جی ہیں دوستو چھ گھنٹے کی لمبی سرکار چلنے کے بعد دل لائے گے کانگریس کا اب اسواس پرستہ ادھارہ سائج ہو گیا ہریانہ کی منوار لال کھٹر سرکار کو پچپن بیدھائکوں کا سدھن میں ساتھ مل گیا وہی متکس بیدھائکوں نے کانگریس کے اب اسواس پرستہ کے سمرتھن سے مت کیا اب اسواس پرستہ گرتے ہی کانگریس بیدھائکوں نے سدھن میں جم کرنا رہ باجی شروع کر دی اس دورہ ہریانہ کی مکہ منطری منوار لال کھٹر نے مہابارس انڈی ایک کہانی بھی سنائی اور وہیں آپ کو بتا دے کہ سری ایم کی کہانی کا ذواب بھی دیا گیا دراصل ہریانہ کی مکہ منطری منوار لال نے کانگریس پر جم کرنے سانا بھی سادہ انہیں کہا ہے کہ وہ اب اسواس پرستہ آل آنے کے لئے کانگریس کے احسان مند ہیں اور مجھے اپنی چھ سال کی سرکار کا لیکھا جو تھا رکھنے کا موقع ملا ہے ستہ کو لے کر کانگریس کی مریت ترشتہ اس سے پانی نہیں ریت ہی ملے گا اور اس طریقے کی باتیں کہیں گئی ہیں تو دوستو اب آپ سمجھئے کہ کھٹر سرکار گھرانے کی سازہ ناکام کوشش ناکامیاب ہوئی ہم سلطنگلی اپ ڈیٹ ڈلی دنگو کے دوران 1839 لوگ کی ہوئی گی ربطاری 755 فائی آر گریمنترالے نے دی جانکاری دراصل خیدر سرکار نے مدھوار کو بتایا ہے کہ ناغریک سنسلوزان قانون ویروت میں پچھلے سال فروری مہینے میں اتری پور بھی دلی میں ہوئی دنگو کے ماملے میں 755 نے فائی آر درج کی گئی ہے 1839 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے گریمنتری جی کسان ریڈی نے راجصبہ میں ایک سوال کے لکھت جواب میں کہا ہے کہ سبھی ماملوں کی جانچ نوینتم بیگیانک تقنیقی کا اوپیو کرتے ہوئے تتھتتھوں اور شاکشوں کے ادھار پر آروپی وقتیوں کی پہچان کی جاتی ہے ریڈی نے کہا کہ دلی پولیس نے بتایا کہ دنگو کے سنسلے میں 700 پکپن پھائی آر درج کی گئی جن میں 62 جگھر نے ماملوں کی جانچ کرائیم رانچ کے سوال انویسٹیگیشن ٹیم دورہ کی گئی ہے ہم چلتے ہیں لیپ ڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو بنگال آپ کو بتا دے مسور بنگالی ایکسس راستری اور بونی سین گپتہ بی جی پی میں سامل ٹی ایم سی بیدھائک اور منتری بھی بھاگواتا سجوڑے جی ہیں پشمنگال چناؤں سے پہلے سی ایم ممتہ بنار جی کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگا دراصل ٹی ایم سی کے منتری اور بیدھائک بچو ہاسندہ اور بیدھائک گور شنکر دت نے بدھوار کو بھاچپا کا دامن تھام لیا ہے ادھر بنگال وکاس راج منتری ہاسندہ بھاچپا کے راجے کائی کے ادھچ دلیب گھوش کی بھاچپا میں سامل ہوئے ہاسندہ دکھڑی دگناپور جلے میں تپن سیٹ سے بیدھائک بھی اور جبکہ دت ندیہ سے تہٹا ویدھان سبا سیٹ سے بیدھائک ہے تو دوستو یہ اب آپ سمجھئے کہ ممتہ بنار جی کو اُلٹے دن لگ بھاگ شروع ہو چکے اور ممتہ بنار جی بھی مانتے ہیں کہ پشرب بنگال میں بھاجبہ کی پوڑ بہومت کی سرکار بنے گی تو کمنٹ کے مادہم سے آپ اپنی رائے دینا نہ بھولے تو دوستو فیلال اس ویڈیو میں تو نہیں کمنٹ کے مادہم سے قریرہ دے اس ویڈیو میں تو نہیں جائن ونے ماترم